سکول کیوں نہیں جاتے آئے پاپا دیکھنے پاپا جس کا انہوں پیسے نہیں دے پر دو انہوں نے ہم سکول سے نکال دیا تھا بچوں کو فیس نہیں دے سکا سکول میں ڈیڑھ سال ہو گیا میں روح 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 کے مرتا ہوں میرے بچے گھر بیٹھ گئے اتنا چھوک سا کہ میرے بچے اچھے بنے لیکن آج بچے گھر بیٹھے ان کا رونا آتا کھانا مل جاتا ہے تین وقت کئی باری نہیں مل پاتا اگر کوئی آئے پھر مل پاتا ہے اچھے نہیں مل پاتا لوگ بھی کہتے ہیں دیکھو جی بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں روتی ہیں آ کر ہمیں ایسے بولا ہم پڑا نہیں سکتے کیا کریں بڑے روتی ہیں آ کر شاید اس وقت وہ کمپرومائز کر لیتا اس وقت کے چیف نیسٹر تھے تو آج اس کے بڑے بڑے محل ہوتے بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی اس کے بچے دور بڑے سکوڑ میں پڑ رہے ہوتے لیکن کیا نہیں ہوتا سکٹریٹ کے اندر وہ مندر نہیں ہوتا دکان پہ گئے تھے کام آگے ہی کوئی سب جی ہوئی دکان میں دو ایک رہنے والی نہیں ملکتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں چھوٹے ہیں کہتے ہیں کہ چھوٹے ہیں دڑ پرے ہیں ان کی بڑی بوری کنڈیشن ہے مجھے پوری رات نیند نہیں آتی اگر ان کو کچھ ہوگا بچوں کا کیا ہوگا کوئی کہیں بار راشنی ہوتا میں اسی سے پراث نہ کرتا ہوں پرابو گھائی کھائیں گے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے جیسے ستھ پال سینی ایک ایسا نام جو مندر کے لیے لڑ پڑا کہ یہاں سے مندر نہیں ہٹنا چاہیے میں بات کر رہا ہوں جمہو کشمیر کے سیکٹریٹ کی جو جمہو میں ہے اس کے اندر ایک مندر ہے آپ سب اس سے بلی بانتی پر اچھت ہوں گے کسی زمانے میں اس مندر کو وہاں سے ہٹایا جا رہا تھا وہاں مسجد بنائی جا رہی تھی اس وقت کے چیف نیسٹر تھے جی ایم شاہ ایک شخص جو وہاں لڑ پڑا مرنے مارنے کو اتار ہو ہو گیا اور اس کی کوششوں کی وجہ سے آج وہ مندر سیکٹریٹ کے اندر ہے لگ بگ بیس سے بائیس سال اس نے وہاں اس مندر میں پجاری کے روپ میں سیوا کی لیکن آج میں آپ کو جب اس شخص سے ملاؤں گا آپ حیران ہو جاؤ گئے اس کے بچے پچھلے ڈیڑھ سال سے سکول نہیں گئے ہیں سکول والوں نے نکال دیا ایک بیماری سے گرست ہو گئے ستپال سینی صاحب آج مشکل دور سے گزر رہے ہیں بچے ڈیڑھ سال سے سکول نہیں جا رہے کھانے کھانے کو محتاج ہیں کوئی آتا ہے تو کھانا دے جاتا ہے ستپال سینی پتہ نہیں کب مر جائے گا علاج کے بینا یہ پتہ نہیں روز بچے اٹھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ باپ زندہ ہے یا نہیں لیکن یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے آج سیکٹریٹ کے اندر جو مندر ہے وہ وہی پہ ستاپیت ہے سمجھ نہیں آتا کہ اوپر کوئی ہے جا نہیں کیوں ستپال سینی کو اتنی مشکل سزا مل رہی ہے سینی صاحب آپ اس وقت کے چیپ نیسٹر جی ایم شاہ سے لڑ پڑے وہ کیا کرنا چاہتے تھے وہاں پر وہاں ماجد بنانا جاتے تھے آپ نے نہیں بننے دی ہم نے ماجد نہیں بننے دی اس نے مجھے بہت لالج دی ہے ہم نے وہ کہتا ہے ہماری آستہ جیسے میں نے کہا آپ کی آستہ ہے یہ ہماری پلدے بھی ہماری بھی آستہ ہے مجھے کچھ ملے نہ ملے میں اس کی چندہ نہیں ہے مجھے کچھ ملے نہ دوں گا آپ نے کتنی دیر تک سیوہ کی وہاں پہ مندرک پجاری کے روپ میں میں وہاں سے ستہران تھانا صاحب ستہران تھانا صاحب اب آپ کے گھر میں کیا دکت ہے بچوں کی کیا دکت ہے ہماری دکت یہ ہے اس کے بعد میں بیمار پڑ گیا بیمار پڑنے کے بعد پیسہ سارا ختم ہو گیا اب بچوں کو فیس نہیں دے سکا سکور میں ڈیڑھ سال ہو گیا میں روحی اور روح کے مرتا ہوں میرے بچے گھر بیٹھ گئے اتنا چوک سا کہ میرے بچے اچھے بنیں لیکن آج بچے گھر بیٹھے ان کا رونا آتا ہے اور میرے لیبر ڈیمج ہو گیا اور روحی کا پانی دوسرے تیسرے دن پانی نکالنا پڑتا ہے رات کو بھی سات لیٹر پانی نکالا آج میرے کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے میں کل دے گیا تھا کوئی دوست میرے ساتھ کہتا ہے میرے ساتھ چلو اس نے ساری پیمنٹ کی اٹھائی سو رو پی تو میں لائک رو آگے آیا وہ مجھے گھر بیش بچے روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بچے پریشان بہت ہیں بچے پڑھنا چاہتے تھے میں ان کو پڑھا نہیں سکا میں اپنی آج کسمت پر روتا ہوں یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اتنی سیوہ کرنے کے باوجود بھی اوپر والا کام چلو میری حالت اتنی خراب ہے کوئی کہنے کی بات نہیں ہے جس آدمی نے بگوان کی اتنی سیوہ کی ہو اس وقت کے چیپ نیسٹر سے لڑ پڑا ہو جو جی ایم شاہ آج وہ دانے دانے کو محتاج ہے یہ ان کے بچے اور پتنی ہیں یہ بیٹا نائن سٹینڈر میں تھا ڈیڑھ سال سے گھر میں ہے ڈیڑھ سال سے سکول نہیں گیا یہ بیٹی بھی ڈیڑھ سال سے سکول نہیں گی کیونکہ پیسے نہیں ہیں سکول جانے کے لیے گھر بیٹھے ہیں بچے یہ اس آدمی کے بچے ہیں جس نے دھرم کو سب سے اوپر سمجھا شاید اس وقت وہ کمپرومائز کر لیتا اس وقت کے چیپ نیسٹر تھے تو آج اس کے بڑے بڑے محل ہوتے بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی اس کے بچے دور بڑے سکول میں پڑھ رہے ہوتے لیکن کیا نہیں ہوتا سیکٹریٹ کے اندر وہ مندر نہیں ہوتا باقی اس کے پاس سب کچھ ہوتا لیکن اس نے وہ سیکٹریٹ کا مندر چنا باقی سب کچھ تیار دیا اس کی سزا مل رہی ہے اس کو آپ کا نام کیا ہے انجو سینی انجو جی بھوک رہتی ہے گھر میں بوک رہتی ہے کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے بڑی بری حالت ہے بچے روتے ہیں دو کھانا کہاں سے دوں کوئی آتا ہے دے جاتا ہے دلوا دے تو ٹھیک ہے آپ گھر میں کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے گھر میں اس نے کوشش کی کہیں کام کرنے کی اس نے اس کو دو تین جگہ بھیجا کی کام کرے دیتے ہی نہیں ہے اس کو کام کوئی بھی چھوٹا ہے مانگتے ہیں بچے کچھ آپ سے پڑھائی مانگتے ہیں کی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھائی مانگتے ہیں روتے ہیں جب لوگ بھی کہتے ہیں دیکھو بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں روتے ہیں آ کر ہمیں ایسے بولا ہم پڑھا نہیں سکتے کیا کریں بڑھے روتے ہیں آ کر آپ کا نام کیا بیٹا پڑھائی پڑھنا چاہتی ہے ہاں ہاں پڑھنا چاہتی ہوں میں سکول کیوں نہیں جاتے آپ پاپا دیکھ نہیں ہے پاپا جیس کا انہوں پیسے نہیں دے پر تو انہوں نے ہمیں سکول سے نکال دیا تھا کھانا مل جاتا ہے تین وقت کئی باری نہیں مل پاتا اگر کوئی آئے پھر مل پاتا ایسے نہیں مل پاتا ہاں پڑھنا چاہتے ہو ہاں آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے تھے میں اس سیونت میں پڑھ رہی تھی جب نکالا تھا نکالنے کا قارن کہ پاپا فیس نہیں دے پاپا بیمار تھے اس دن پاپا نے بہت بولا تھا کہ وہ بیمار ہے لیکن انہوں نے نکال دیا تھا آپ کا نام کیا بیٹا کلوی زنگزانی آپ نائن تھے کسی دکان پہ گئے تھے کام آمینے پہ ہاں ہاں ہی کوئی سب جیو اے دکان میں دو ایک رہنے والی نہیں رکھتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں چھوٹے ہو کہتے ہیں کہ چھوٹے ہیں کام کیوں کرنا چاہتے ہو پاپا کے پاس پیسے نہیں ہے آپ کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے مجھے ایک چیز بتاؤ آپ کے پتی نے ستپال جی نے اتنی لمبی لڑائی لڑی اس وقت کے چیف نسٹر کے ساتھ ہاں جی تو کس بات کی سزا مل رہی ہے آپ کو بتا نہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے بھگوان پر بشواس کرتے ہو ہاں جی پورا بشواس ہے ابھی بھی کرتے ہو اپنے بھوہ پر پورا بشواس ہے ہمیں بھوہ بھوہ یہی جو پونی پر بشواس ہے لیکن اتنا اچھا کام انہوں نے کیا ہے یہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے پھر بھگوان پر بشواس کیسے آپ کو بھگوان پر بشواس ہاں بھگوان پر بشواس نہیں کرنا کوئی دے جاتا ہے یہ بھگوان کا ہی بیجا ہوا انسان ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی ابھی دے رہا ہے بھگوان کا ہی بیجا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ستپال سینی صاحب ہیں ان کے پیٹ میں پانی ہو گیا ہے تین سال سے بیمار ہیں میں نے کہانی ان کی بتا دی آپ کو شاید یہ سوال ستپال سینی کے بھی ہوں گے کہ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے میں ان سبھی لوگوں سے آگرے کروں گا جو بھگوان کو مانتے ہیں کیونکہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ ستپال سینی کو کس بات کی سزا اس کے بچے سکول کیوں نہیں جا رہے ہیں کھانے کھانے کو محتاج کیوں ہیں یہ کچھ چیزیں میں سمجھنا چاہوں گا بھائی یہی کہانی تھی جناب لیکن اس کہانی تک پہنچایا ہمیں جس محلہ نے ہمیں جس کہانی تک پہنچایا وہ یہ ہے فون پر انہوں نے ہم سے جب بات کی رو رہی تھی لٹرلی آپ کا نام کیا مہم آپ پہل تھوڑا سٹیبل ہو جاؤ سر میرا نام پھونم ہے میری ممہ آئے تھے یہاں پہ انہوں نے فون کر کے بتایا کہ میں بیمار ہوں بڑی دیر کے بعد یہ درم کا رشتہ ہے ہمارا یہ مجھے بہن مانتے ہیں میں کوئی چودہ پندرہ سال بعد آئی ہوں ان کے گھر میں لیکن جب میری ماں نے مجھے بتایا تین دن پہلے کہ ان کے گھر کی بہت بوری کنڈیشن ہے وہ کھانے کھانے تک محتاج ہو گئے ہیں اور بچے سکول نہیں جا رہے ہیں بچے مجھے تین دن نیند نہیں آئی میں نے بولا میں کیا کروں میں کس کو بھولو کس سے ہلپ مانگوں اکیلا بندہ تو ہلپ کر نہیں سکتا میں نے بولا کہ سوشل نیٹ ورک کا جمانہ چلو ہلپ مانگتی ہوں کسی سے بچے سکول نہیں گئے نہیں گئے مجھے تو رات کو نیند نہیں آری سوچ سوچ کے میں بولوں کیسے میں مدد کروں ان کی کیسے کروں میں کچھ نہیں کر سکتا آپ نے اپنا کام کر دیا آپ نے اپنا کام کر دیا بھائی یہی کہانی تھی جناب جو آپ تک پہنچانی تھی اس وقت میں ہوں ریزڈنسی روڑ بللو دی ہٹی کے ساتھ تھوڑا اوپر آ کر یہ ان کا گھر ہے جب اپنا ٹائم تھا یہ بہت اچھے تھے بچے بھی اچھے سکول میں پڑھ رہے تھے سب کچھ اچھا تھا ہم نے بھی اتنا دیانتا بھی نہیں دیا کہ چلو اب اتنا کنڈیشن بھری ہوگی ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا یہ گھر تک ڈہ گئے ہوئے ان کے ہر ایک چیز ڈہ رہی ہے کہاں سے آئے گا پیسہ آپ نے اپنا کام کر دیا میں نے اپنا کام کر دیا باقی ہم ان لوگوں پر چھوڑتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ سوال یہاں پہ کچھ ہیں سوال یہ ہیں میں بڑا پریکٹیکل آدمی ہوں میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں جس آدمی نے چیز منسٹر کے ساتھ پنگا لے لیا ستپال جی نے مجھے یہ بتایا کہ اس وقت اگر میں جھک جاتا تو میرے پاس آج سب کچھ ہوتا لیکن میری آستہ بھگوان میں تھی میری آستہ اس پرماتما میں تھی اس مندر کو میں نے وہاں سے نہیں ہٹنے دیا لیکن آج بھی یہ لوگ بھگوان میں یقین رکھتے ہیں بولتے ہیں کہ جو کچھ لوگ یہاں آتے ہیں دس کلو پانچ کلو اناج دیکھے جاتے ہیں وہ بھگوان کی بیجے ہوئے ہی ہیں لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیزیں اور بتر ہو جائیں گی ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں میں اکاؤنٹ نمبر میں ان کا کیپشن میں ڈال دوں گا باقی آپ پہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں دن تڑپ رہے ہیں ان کی بڑی بوری کنڈیشن ہے روز یہ بس ڈاکٹر کے پاس سے آتے ہیں مجھے پوری رات میند نہیں آتی اگر ان کو کچھ ہوگا بچوں کا کیا ہوگا ان کی علاج کی ذکر ہے نا ہم نے اپنا کام کر دیا اکاؤنٹ میں کیا ملتا ہے ان کو اس کے بعد ان کا علاج شروع ہوگا یہ ان لوگوں میں ڈیبینٹ کرتا ہے شاید آپ نے جو کام اس وقت کیا تھا اس مندر کو بچایا تھا شاید وہ آج کام آ جائے وہ ان کی سیوہ آج کام آ جائے وہ ہی کام آ رہا ہے وہ ہی سارے سماندھ جوڑ رہا ہے وہ ہی کہیں بار راشر نہیں ہوتا میں غوثی سے پراثنہ کرتا ہوں پرابو گائی کھائیں گے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے جس سے ہمارا سلسلہ چل جاتا ہے کل میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا ایک دوست آ گیا اس نے میری کنیشن دیکھی اور مجھے کیسے چلو ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے پاس ساتھ لٹر پانی نکالا اب مجھے بتائیں کیا ہوا کیا آپ کو ڈاکٹر پانی نکالا اچھا اچھا ٹھیک رہنے دو رہنے دو کل پیٹ میرا جہاں تھا میرے ساتھ میں نکالا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ نے جو گام کیا ہے بڑا بڑا بننے کا کام ہے میرے اسی پہ یقین ہے اسی پہ یقین ہے بھائی یہی کہانی تھی میری اس بچے کی مدد کرنا اس پریوار کی مدد کی ضرورت ہے آپ کو شبن کمار کے ساتھ ریفندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لئے موسیقی موسیقی